السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو کیا ہندوستان میں انڈے بیچنا جرم ہو گیا ہے انڈے بیچنے والے شخص کو ایک جگہ گرفتار کر لیا گیا ہے اب اگر کوئی شخص بھئی انڈہ بیچ رہا اس کو گرفتار کر لیا جائے تو کتنا معاملہ عجیب لگے گا کیونکہ انڈے بیچنا کوئی جرم تو نہیں ہے لیکن ایک معاملہ ایسے ہی سامنے آیا ہے میں پوری تفصیل آپ حضرات کو بتلاتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اخیر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں آپ کو بھی پوری بات کا علم ہو جائے گا حریدوار اترہ کھنڈ کے ہندو مذہبی اہمیت کے حامل شہر حریدوار کے حرکے پوڑی علاقے میں ایک مسلم شخص کو مقامی پولیس نے انڈے بیچنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے ریپورٹ کے مطابق گرفتار کیے گئے شخص کا نام نظام الدین ہے اور اس کا تعلق یو پی کے شہر مراداباد سے ہے ذرائع کے مطابق نظام الدین پر الزام ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انڈے فروخت کر رہا تھا یہ گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب کچھ لوگوں نے نظام الدین کو پانچ کارٹن انڈے اور ایک بوری کے ساتھ پگڑ کر افسران کو اطلاع دی مقامی تھانے کے انچار سنجیو چوہان کے مطابق ملزم کو انڈے بیچنے کے الزام میں حراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتاری مقامی لوگوں کے طرف سے دی گئی معلومات کی بنیاد پر کی گئی ہے جنہوں نے اسے غیر قانونی سرگرمیوں کے ثبوت کے ساتھ پولیس کے حوالے کیا تھا انڈے بیچنے کے الزام میں ایک مسلمان شخص کی گرفتاری پر سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے کچھ لوگوں نے اس گرفتاری پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے عام کاروبار میں مسروف شخص کے خلاف غیر ضروری کارروائی قرار دیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سماجی کارکن نوید حامید نے سوال اٹھاتے ہوئے لکھا ہندوستان میں انڈے بیچنا کب سے جرم بن گیا کہا جاتا ہے کہ ہریدوار میں گوشت مچھلی اور انڈوں کی فروغ پر پابندی ہے شاید اس لئے گرفتاری ہوئی ہے تو دوستو یہ تھا پورا کا پورا معاملہ کہ ایک مسلمان شخص کو صرف اس لئے گرفتار کیا گیا اس کے خلاف شکایت کی گئی تھی کیونکہ وہ انڈے بیچ رہا تھا اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا گھنہ نیچے کمنٹ کیجئے پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ